موسیقی رحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولی وانا اجزی به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علیہ وسلم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ وسلم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید بحمد اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی نے ایسا انسان ایک مسلمان بنایا کہ جس کے لئے میرے اللہ نے موقع بموقع وقتاں فوقتاں بندے کی صحت کا بندے کے لئے عجر کا اور بندے کے لئے برکت کا انتظام فرمایا اسی کڑی میں سے ایک بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں اس کی اہمیت کا اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بابرکت مہینے کی طلب فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی برکتوں کے بارے میں فرماتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو تم پر ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے جو تم پر برکت کا رحمت کا سایہ کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے بخشش کا انتظام فرمایا اس بابرکت مہینہ میں اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینہ کے اندر جو ہم پر روزہ فرض فرمائے اس روزہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے رات کو قیام یعنی نماز تراویہ اور تاجد کر احتمام کرتا ہے اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی برکت اور اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالی اپنے بندے پر کتنی نگاہ شفقت اور نگاہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک نفل عبادت ادا کرے گا اللہ تعالی ستر نفلوں کا اجر اتا فرمائیں گے اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرے گا ستر فرائز کے برابر اللہ تعالی اس کو اجر اتا فرمائیں گے ایک حدیث مبارک کے مطابق ایک نفل ادا کرے گا اللہ تعالی اس کو فرض کے برابر اجر اتا فرمائیں گے اور اگر ایک فرض ادا کرے گا تو ستر فرائز کے برابر اس کو اللہ تعالی اجر اتا فرمائیں گے روزہ کی فضیلت نبی گریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اس امت کی پانچ چیزوں میں خصوصیت ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالی نے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی ان پانچ چیزوں میں نمبر ایک جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کے مو سے جو بدبو آتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے مو سے جو بو آ رہی ہے وہ تیرے اللہ کے ہاں مشق سے بھی زیادہ پسند دیتا ہے اللہ تعالی بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا بڑا عجر عطا فرماتے ہیں دوسری خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے اس کے لئے سہری سے لے کر افتاری تک فرشت مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے تیسری خصوصیت بیان فرمائی روزہ دار کے لئے جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے گا اس کے لئے اللہ تعالی ہر روز جنت کو سجا دیتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے بھوکھا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے میرے امتی ہونے کی وجہ سے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ اللہ تعالی رمضان مبارک کے مہینہ میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں پانچویں اور آخری خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو ہمیں رمضان مبارک کے مہینہ کی برکتے فضیلتے اور روزہ رکھنے کے جو فضائل بیان فرمائے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہمیں تنبی کرنے کے لئے اگر ایک شخص جان بوچ کر روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلیں ساری زندگی کے بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزے رکھنا یہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض فرمایا شابان دو اجری کو اللہ تعالی نے آپ پر حکم نازل فرمایا تھا کہ جو بھی رمضان مبارک کا مہینہ پائے گا اس کے لئے لازمی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزہ رکھے نبی کریم نے ہمیں سیری کھانے کا حکم فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیری کرے گا اللہ تعالی اس کے رزق کے اندر اس کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا سیری کا ضرور احتمام کیا کرو کیونکہ سیری تمہارے لئے برکت ہے چاہے ایک گھوٹ پانی ہی پی لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ نے نے اسی رمضان مبارک کے سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات اشارت فرمائی حضر السلمان فارس رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مہینہ کے اندر تین عشرے بنائے پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پہلے عشرے کے اندر یا حیو یا قیون برحمت کی استغیث پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ دوسری دعا ہے ربی غفر ورحم وانت خیر الرحم یہ پہلے عشرے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنے کا احتمام عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت کا عشرہ ہے تو ہمیں اللہ سے اللہ کی رحمت مانگوی چاہیے بندے کا کام ہے بندگی اختیار کرنا اور اللہ کا کام ہے اپنے بندے پر رحمت فرمانا ہم نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی رحمت ہی مانگنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی پر بزرگان دین کا یہ عمل رہا کہ وہ پہلے عشرہ کے اندر اس دعا کا احتمام کرتے تھے ربی حفیر ورحم وانتا خیر الرحم اے اللہ تو مجھے بخش دے ہم پر رحم فرما اور تو واقعہ تن سب سے بہتر رحمت فرمانے والا ہے دوسری عشرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرہ کو اپنے بندے کے لئے مغفرت کا عشرہ بنایا جس عشرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مغفرت والے اعلان کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین نے اس دعا کا احتمام فرمایا استغفر اللہ ربی من آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارکہ کا تیسرہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین نے اس دعا کو پڑھنے کا احتمام فرمایا اللہ ہم اجیر نی من نار کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جت رمضان المبارک کا مہینہ آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے کمر کس لینے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیتے کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا اس مہینہ کے اندر اب میں نے صرف عبادت ہی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے اندر پہلے سے بھی زیادہ عبادت کا احتمام فرماتے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ رہ گیا رمضان مبارک کی مبارک گھریاں جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر عبادات کا حکم فرمایا رمضان مبارک کی عبادات کا علیہ وسلم کے کثیر روایات کے اندر فرمان مبارک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحابہ اکرام خلفہ راشدین کا عمل اور قول کے مطابق آئمہ اکرام مجتہدین کے قول اور فعل کے مطابق تابعین تبعہ تابعین کے قول اور فعل کے مطابق آئے تک جو تبع تابعین علیہ اکرام امت اور جو ہمارے اہل مکہ عبارات اسلامیہ جن کے اندر آئے تک آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیس رکعات ترابی ادا کی جا رہی ہیں آج لوگ چند یہ اعتراض کرتے ہیں او جی آپ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو میں پہلے دو چار آپ کو نقلی دلائل دے دوں اس کے بعد اقلی دلیل کی طرف آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شہبہ اپنی کتاب مسننف ابن ابی شہبہ کے اندر یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعات تراوی اور تین وطر پڑا کرتے تھے یہ کون ہے امام بخاری کے استاد جو اپنی کتاب کے اندر روایت ذکر کر رہے ہیں دوسری حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ بن قاب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کے دور میں سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی کے دور مبارک میں بیس رکعات تراوی ادا کیا کرتے تھے یہ تو ہوگئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا زمانہ یہ تراوی کی اتدا کہا سے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینہ میں صرف تین دن نماز تراوی ادا کی ہے قیام اللہ اور قیام رمضان کے الفاظ موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی بیس رکع تراوی کا عمل چلتا رہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے مقلد ہیں ان کے نزدیک بیس رکع تراوی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت کے مطابق ہے اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک بیس رکع تراوی سنت ہے امام شاف رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک بیس رکع تراوی سنت ہے امام شاف رحمت اللہ علیہ کا قول سننت تنمجgon کے اندر امام تنمجgon رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اور دوسرے مقام پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے بیس رکعات ترابی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تین حضرات کا نام لے کر امام تن مجید رحمت اللہ انہیں ذکر کیا کہ یہ بیس رکعات ترابی پڑا کرتے تھے امام تن مجید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں ذرا آگے چلیے امام احمد بن حنبل جو ہمارے چار آئیمہ پوری دنیا کے اندر جن کا آج نام ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چار آئیمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں کسی ایک کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ مکہ کے اندر ترابیہ تو بیس ہوتی ہیں لیکن رفعی دین کی ہو رہا ہے وہاں اکثر لوگ امام مالک کے اور امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں وہاں جو کثیر تعداد ہے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں یہ غلط تاثر ہے کہ وہ آئیمہ اکرام کی تقلید نہیں کرتے بیس رکعات ترابیہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تو ہو گئے نقلی دلائل کہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے احادیث مبارکہ کے اندر موجود تھے اب ذرا عقلی دلائل کی دیکھئے مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ بیس رکعات ترابیہ دا کرتے ہیں آپ نے لوگوں کے لیے بڑی مشکت بنائی ہوئی ہے میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیس رکعات کے اندر مشکت ہے اس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ بیس رکعات نہیں پڑھنی چاہیے اگر آپ اسی بات پہ بھی آ جائیں تو پھر بھی آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں بیس رکعات ترابیہ پڑھنا مشکت ہے آٹھ ترابیہ شریعت کا حصہ ہے اس میں مشکت نہیں ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک حفظ قرآن بیس رکعات میں ایک پارا پڑھے گا بیس رکعات میں مختلی کو زیادہ کھڑا ہونا پڑھے گا یا آٹھ رکعات کے اندر اگر ایک پارا پڑھے تو زیادہ کھڑا ہونا پڑھے گا کیوں نہیں آٹھ ترابیہ میں اب بتاؤ مشکت آٹھ میں ہے یا بیس میں جب زیادہ کھڑا ہونے پڑے گا آٹھ رکعات میں سب سے مشکل کام ترابیوں میں کھڑا ہونا ہی تو ہے اس لیے جو بیس رکعات ترابیہ ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہہ لگا نہیں جی آپ تو پھر اس طرح میں نے کہا اس طرح اس طرح نہیں اب اسی بات پہ آؤ آپ نے کہا مشکت ہے اب میں نے مشکت آپ کی نواز میں ثابت کر دی ہے آپ جواب دو کہہ لگا نہیں جی نہیں دوسری بات پہ آ گیا چھوڑیں آپ اختلافات بس اللہ کی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا ایک بیس نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا جب جواب نہ آئے پھر یہ ہی کہا جاتا ہے بیس نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا اسی بات پہ آ جاؤ چھوڑ دیتے ہیں جی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا میں نے کہا اگر آخرت میں ترابیہ ہوئی بیس ہم تو گئے جنت میں ہماری تو ہوگی قبول اگر آخرت میں ترابیہ ہوئی بیس ہم دو جنت میں ہماری تو ہوگی قبول آپ بارہ کہاں سے لاؤ گے اگر آخرت میں ترابیہ نکلائی آٹھ ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے بارہ ہمارے نفل ہو جائیں گے بات تو پھر بھی قطع نہیں میں نے کہا اسی بات پہ آج آپ کہتے ہو کہ آخرت میں چھوڑ دیو بات اختلاف نہیں پڑھنا چاہیے اگلے جہان فیصلہ ہو جائے میں نے کہا اسی پہ آجاؤ اس پہ بھی تم سچے نہیں ہو یہ ہمیشہ یاد رکھنا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہت رکھی ہے اور جو یہ ڈلیل دیتے ہیں امام مخایر رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کہ آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کے اندر اور غیر رمضان میں رات کی عبادت کیا ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ اور غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ آٹھ رکعات اور سات بتاؤ یہاں تو بات رمضان اور رمضان کے علاوہ پورے سال کی ہو رہی ہے تراویہ صرف رمضان میں ہوتی ہے پورا سال تو پھر اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویہ ثابت بنتی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے سال کا عمل بتا رہے ہیں اور دوسری بات اپنی طرف سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے عبادت کی گواہ ہے حضرت عائشہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے عبادت کی گواہ ہے اور اگر نماز تراویہ کے بارے پوچھ لے ہے وہ مسجد کی عبادت ہے آف صلی اللہ مسجد میں وہ ادا کی نماز تراویہ آف صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا کی اگر اس کے بارے میں پوچھ نہیں تو صحابہ کے پاس آؤ صحابہ فرمارے ہیں حضرت عبداللہ بن عباد حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ تو فرمارے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعات تراوی پڑا کرتے تھے اس لیے اب رمضان مبارک کا مہینہ آرہا ہے شیطان تو ہو جائے گا قید لیکن جو خناس ہیں وہ قید نہیں ہونا یہ وسوسہ جو آئے گا اس میں قید نہیں ہونا اس سے آپ نے ہر لمحہ بچتے رہنا ہے یہ ظاہرا تو آپ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی بڑے ہیں یہ تو شیطان ہے نا وہ بندے کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا شیطان بندے کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا اور وہ شیطان سے بڑے ہے جو نیکی کو بنا بنا کر کر رہے کہہ یہ رہا ہے کہ آٹھ رکعات عبادت ہے حالانکہ وہ آٹھ رکعات عبادت نہیں ہے عبادت کتنی رکعات ہیں بیس رکعات آپ ہمارتن ہر وقت تیار رہیں بحمد اللہ تعالی ہمارا جو آل سنت والجماعت کا موقف ہے عقیدہ ہے اس پر ہمیں سو فیصد اعتماد ہے اور الحمد اللہ ہمارے پاک اس پر سو فیصد دلائل بھی ہیں ہم بات اس لیے نہیں پہلے چھیڑتے کہ جس نے ہمیں چھیڑنا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور ہم نے پہلے کیسی کو چھیڑنا نہیں ہے یہی ہمارے اکابرین نے ہماری تربیت کی ہے اللہ سے دعا کرتے ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے آمان ہی ہمارے قبول فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین